ہائے گائز میں آج آپ کو بتانے والا ہوں ہیمیلن پول ہیمیلن فاؤنڈیشن کے بارے وہاں سے آپ کوئی انجیو گرانٹ ملے کا فنڈے ملنے والا ہے آپ کے انجیو پر آپ کے انجیو کو آپ کو یہاں سے کیسے اپلائے کرنا ہے کیسے فنڈے لینا ہے وہ میں آپ کو ساری جانکری دینے والا ہوں جانکری دینے سے پہلے ادھی گائز آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں گے بیل آئیکن کو جرور پریس کریے گا چلتے ہیں گائز سکرین پر آپ دیکھ پا رہا ہوں گوگل سکرین کو گوگل پر میں سرچ کرتا ہوں پی اے ایو پول ہیمیلن فاؤنڈیشن جیسے ہی میں سرچ کرتا ہوں سب سے پہلے بیپ سائٹ آیا جاتی ہے www.phf.org.uk آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے اس پہ آپ دیکھ پائیں گے اس کا ایک بیپ سائٹ آیا جاتا ہے وہاں پہ ابر برک انڈیا بھی ہے تو یہاں انڈیا کے لیے فاؤنڈ دیتے ہیں کام کرنے کے لیے الگ الگ چھے کٹیگری ان کی ڈیوائیڈ ہیں چھے کٹیگری میں یہ فند دیتے ہیں کون کون سی کٹیگری میں یہ جان لیتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ پا رہوں گے اپلائے فاؤنڈنگ سب سے اوپر ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں یہاں سے ہم فنڈنگ کے لیے اپلائے کریں گے ٹھیک ہے گائز فنڈنگ کے لیے ہم جیسے ہی اپلائے کرتے ہیں وہاں پہ ہی دیکھیں ابر فنڈنگ کٹیگری آ جاتی ہیں what we fund what we fund آپ یہاں پہ ریڈ کر سکتے ہیں am i eligible exclusion how to apply for funding ٹھیک ہے گائز سیمپل اپلیکیشن فرم یہاں سے اب میں وفتہ دیتا ہوں آپ کو چھے کٹیگری وہ کون چی ہیں سب سے پہلے ہے arts access and participation fund اس چیز میں یہ fund دیتے ہیں دوسرا ہے education and learning through the arts تیسرا ہے migration and integration fourth one ہے investing in young people fifth one ہے nurturing ideas in people sixth one is supporting people in community in india تو یہ چھے area ہیں چھے fields ہیں یہ جن میں یہ fund دیتے ہیں support that میں مانکہ چلتا ہوں education میں education میں یہ دو طرح کا fund دیتے ہیں ایک تو art based learning fund دوسرا ہے teacher development fund چلیے ٹھیک ہم art based learning fund پہ click کرتے ہیں یہاں دیکھیں find out more and apply یہاں سے ہم fund کے لئے apply کر رہے ہیں کیسے ہم fund ملے گا وہ چیز سمجھتے ہیں جانسے ہی کلک کیا تو اس کا یہ پورا ڈیٹیل آیا ہے اس project کی ریگارڈنگ کی کیا کیا اس میں ڈیٹیل ہے تو یہاں سے آپ اور بھی پڑھ سکتے ہیں what we are looking for what we will not fund guidance on size and length for grant کتنے کا آپ کتنا پیسہ آپ تک مانگ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو option دکھ رہا ہوگا apply now apply now پہ آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ apply now پہ آپ کلک کریں گے ایک sign in ka notification آ جاتے ہیں دیکھیں email اور password اگر آپ کا یہاں پہ registration نہیں ہے آپ کے organization کو تو آپ کہہ اگر یہ if you do not have an account کلک ہی ہے تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے دو بار اپنا email ڈیٹی ڈالنا ہے دو بار password ڈالنا ہے دیکھیں email ڈی confirm email ڈی password اور continue کر دینا ہے جیسے ہی continue آپ یہاں پہ کر دیں گے تو آپ کا یہاں پہ ID password ایک mail پہ پہنچ جائے گا mail پہ جیسے ہی پہنچ جائے گا تو یہاں سے login کر پائیں گے ٹھیک ہے میں جیسے کر دکے بتا دیتا ہوں آپ کو میں اپنا یہاں سے login کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو دیکھیں میں نے یہاں پہ ID password ڈال دیا login کر دیا ہے تو دیکھیں login جو ہو رہا ہے یہاں پہ اپنے organization related آپ کی information چکا کیا کیا آپ کی organization related document ہے سب سے پہلے بات ph information کی کی آپ کو Paul from hamlin foundation کے بارے میں کہاں سے پتا چلا یا کہاں سے idea لگا کیا سے آپ کو پہلے بھی آپ جوڑے تھے دیکھیں جیسے میں بتا دیتا ہوں آپ کو i have taken the choice previous contract pretty late as no fewer organization تو کیا has been funded by phf پہلے آپ کو last five years میں fund ملا ہے کیا has submitted unsuccessful یا submit کیا ہے کہ unsuccessful reject ہو گئے ہو کیا is new to phf پہلی بار یہاں submit کرنا ہے تو اس to new phf کر سکتے ہیں ٹھیک ہے guys تو یہاں سے پورا یہ phf organization کی بارے میں بھر سکتے ہیں paul hamlin foundation کے بارے میں اور آپ کو last میں آکے کرنا save and finish later پھر اس کے بعد بھرنا ہے آپ کو اپنے organization کی ڈیٹیل organization کے بارے میں اور contact ڈیٹیل کے بارے میں ٹھیک ہے guys third one بھرنا ہے آپ کو application applications میں آ جائیں گے آپ کی کس فیلڈ میں آپ کہاں کس location میں آپ کام کرنا چاہے رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ جیسے انہوں نے بہت ساری location دے رکھی ہیں تو یہ location پہ آپ کو یہاں سے collect note کرنا ہے اب بات کرتے ہیں safeguarding safeguarding ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں question answer ہوں کہ آپ کو reply کرنا ہے drop down list میں وہاں پہ دی ہوئی equality monitoring data protection اور جتنا بھی آپ نے جو بھرا ہے last one my application پہ آپ کو پورا check کرنا ہے کہ میں نے کیا کیا بھرا ہے آپ نے کیا کیا بھرا ہے last میں یہاں سے آپ پورا check کر سکتے ہیں ٹھیک guys check کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ دیکھیں shape and finish later آ رہا ہے تو یہاں سے آپ save and finish later کر سکتے ہیں تو یہ تھا پورا آپ کا NGO کا ڈیٹیل پورا information بھانے کا یہاں سے آپ کو یہ submit کریں گے جیسے ہی آپ کو تو کچھ دنوں کے اندر وہاں سے reply آیا جائے گا کیا آپ کا selection ہو رہا ہے rejection ہو رہا ہے تو وہاں سے آپ کو mail mail کے دوارہ conversation آپ کا ہوتا رہے گا ٹھیک ہی guys تو یہاں پہ اچھی funding دے رہا ہے opportunity ہے آپ کے پاس یہاں پہ وہاں بھاتا دیتا ہوں pond میں وہ پیسہ دیتے ہیں جیسے ہم نے کیا کیا تھا arts based learning fund کیلئے 1000 آپ کو کیا دیں گے pond دیں گے آپ کو کام کرنے کے لئے تو وہ pond کے حساب سے دیتے ہیں آپ کا india کا ہے آپ کے لئے یہاں کچھ document ڈاکومنٹ بھی آپ کو ہونا چاہیے کیونکہ آپ other country سے fund لے رہا ہے ڈاکومنٹ آپ کو اس آپ کو یہ پوری information اچھی لگی تو چینل کو ہمارے سبسکرائب بیل آئیکن کو ضرور پرس کریے گا ٹھیکے گا ملتے ہیں کسی انگلی ویڈیو میں thank you guys